نہیں کہا دیتا میں یہ پوچھنا تھا کہ میں گالی نہیں دوں گا آپ جو برسی پتباس کرو میں نے آپ کے اللہ حضرت کے والے سے کوئی بات نہیں کرنی میں ہمارے مفتی صاحب کے بارے میں کریں گے نا وہ ہمارے کام میں مفتی یہ مفتی ہے یہ کوئی نعوذ بللہ نعوذ بللہ کو خدا نہیں ہے یہ کیا لگا ہے اچھا بتائیں رشید گندگو نے وہ جو چیت لٹایا تھا اشرف علی قاسم لوتی کو تو پھر وہ خواب میں بھی یہ بن کے ٹیٹا کیا تھا یہ مفتی مبشر نے آگے کتنی دفعہ گانڈ ماری ہے مجھے یہ بتائیں بھئی قاسم لوتی نے گانڈ مروائی اس کا یہ جواب ہے نہیں آپ مجھے بتائیں آپ نے کتنی دفعہ گانڈ مروائی ہے اس مفتی مبشر سے مفتی تو میں اسے نہیں کہوں گا مفتری کہوں گا ٹھیک ہے جی یعنی کہ آپ قاسم لوتی اچھا فریتانوی کو حرامی مانتے ہیں میں آپ کو حرامی مانتا ہوں اور وہ بھی سرٹیفائیڈ آرامی مانتا ہوں آپ کو جائے اور رشید گندگو نے جو خواب میں یہ بتا کیا تھا آپ سرٹیفائیڈ آرامی ہے ڈین اے ٹیسٹ کروائیں آپ کی سرٹیفائیڈ آرامی میں حوالے دکھاتا ہوں آپ کو ڈین اے ٹیسٹ کروائیں آپ کا شجرہ جو ہے نا وہ ہم تو ہم حوالے سے بات کرتے دیکھو ہم ہم حوالے سے گفتگو کرتے ہیں اور میرا سرٹی کی حوالے سے گفتگو کرنے ہیں یہ دیکھو سنو اپنا ڈین اے ٹیسٹ کروا یہ دیکھو کہتے ہیں ایک بار میں ترشاد فرمایا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ مولوی قسم میں نے تجھے بڑا اگنور کی ہے میں نے تجھے بڑا اگنور کی ہے اور تو اس کے دولنگ کی صورت میں ہے مفترہ یہ تیرا مفترہ جو ہے نا اس نے افشار کریئٹ کیا ہوئے اس کے خلاف تو یہ انشاءاللہ اپنکیشن دے گئے قسم ننوٹوی دولنگ کی صورت میں ہے میرا ان سے نکاح ہوا ہے میرا ان سے نکاح ہوا ہے اور جس طرح زنو مرد فائدہ اٹھاتا ہے ویسے ہی فائدہ اٹھایا میں نے قسم ننوٹوی اور رشید گنگوئی نے خواب میں یبر کا ٹیٹھا کیا یہ چیک کرو اور تو بچپن میں یہ کرواتا رہے تو پکا وہ پروفیشنل ہے نا تو پروفیشنل ہے تو گے ہے پتا ہے تجھے جواب کیا ہے تمہارے پاس اس کا جواب کیوں نہیں دیتے جواب یہ ہے کہ تو پکا آرامی ہے تو سرٹیفائیڈ آرامی ہے میرے پاس یہ جواب ہے اچھا یعنی کہ تھانوی قسم ننوٹوی آرامی صاحبت ہو تو وہ آگے سے دوسروں پر ارزام لاتا ہو وہ تیری ایسیت ہے ملونا اشرف علی تھانوی ریمت اللہ علی کے والے سے بات کر رہی کی تیری ایسیت ہے کوئی اچھا تم مجھے لگتا ہے آپ کے والے صاحب پردیس میں رہتے تھے آپ لگتا ہے کرامتی پیدا ہو میں نہیں نہیں آپ کی کرامتی تو پیدا ہوارا ہے تو کسی دربار کی پیدا ہوارا ہے پتا ہے تجھے وہاں پہ تیری ماں کے اوپر چھوڑا ہے نا تو اس نے تیری ماں کو ید میں نے اس کے بعد تو پیدا ہوگا ہے یہ دیکھو آپ کے مدرسے میں کیا ہوتا تھا یہ چیک کرو تو کشتی ماں کا بچہ پہنچو تھا یہ دیکھو یہ دیکھو لوگ کے پیاشو جیسے وہ حکیم نوردین کا مدرسہ تھا نا چور اس نے وچ ہر کو چین کی ہو İr کرتی ہاں موچی ہے ایف آئی آر نکال کے دکھوں یہ موچی ہے اس نے شج کا چین کیا ابへو بات کرتا ہے تیری ایسیت کیا ہے میں اگنور کرنے جا رہا ہوں اگنور کرنے جا رہا ہوں روز آئے روز آئے روز اگنور کرنے روز تو ہمارے اکابرین کو ٹرگر کر رہے آپ ایسا کریں اگنور نہ کریں آپ مجھے وہ اپنا طریقہ بتائیں میرا طریقہ یہ ہے میرا میں اپنا طریقہ بتاتا ہوں میرا طریقہ یہ ہے میرے تقانی ماتنی اب اپنا طریقہ بتاتا ہوں آپ شاہد عزیز کو لاؤ آپ کی دوبار میں سوالیں انچ والی انگلی دیں انگلی دیز کی حسیت بہت بڑی ہے تُو اپنی حسیت دیکھ تیرا لیون ہے شاہد عزیز کے پاس بہٹ مہت رہا اور گانڈ میں انگلی دو دیکھ لو میں تو کہتا ہوں کہ شاہ عبدالعزیز کا جو پشاب ہے وہ تجھ سے بہتر ہے تو میں بتاتا ہوں یہ پشاب والا والا چاہتا ہے یہ چاہتا ہے تجھ جیسے آرامی جو ہے نا خبیص جو ہے نا اچھا وہ جو اشرف علی تھانوی نے پشاب گیا تھا اپنے بھائی کے مو پہ پشاب جو اس نے کیا تھا اشرف علی تھانوی نے اس کا مطلب اس کا جو بھائی تھا اس کے پشاب کے بھی برابر نہیں تھا سننا میں تجھ جتنی کر میں تیرے کابرینگی نہیں کروں گا میں تجھے کہہ رہا ہوں نا میں کیونکہ بریلی بہت میرے دوستے میں کبھی نہیں کروں گا تو جو مرضی بکواس کر تو جو مرضی بکواس کر لیکن یہ ہے کہ تو سرٹیفائیڈ آرامی ہے سمجھ گئے ہیں میں تیرے کابرینگی کے والے سے کوئی بات نہیں کروں گا بھائی میں حوالہ پڑ رہا ہوں تو پتہ یہ کابرینگی بشار بہت بڑا فتنہ ہے اس کے خلاف تو اپلیکیشن دے رہے ہیں انشاءاللہ یہ گجروں والا میں ہوتا ہے یہ آرامی کجروں والا میں ہوتا ہے نا میں حوالہ پڑ رہا ہوں یہ آرامی یہ اس نے جو فتنے کے لیے شروع کیے ہوئے نا اچھا مجھے یہ بتاؤ وہ رشید گندگو ہی جو ہے گندگو جو ہے اس کے موہ پہ رنڈی نے تھوکا کیوں تھا کیوں لینا آرامی میری بات سننا اس کے موہ پہ رشید گندگو جو رنڈیاں مرید تھیں یہ جو مفتنی پہ شرک کتی دفتری گانڈ مارتا ہے جو رنڈیاں مرید تھیں اس کی رشید گندگو کی مجھے بتا تجھے کیڑا ڈنگ مار رہا ہے بچپن میں جو تُنے کروایا ہے کام یہ دیکھو یہ تو تمہاری کتاب میں لکھا ہے کہ مزہ تو مزی میں ہے بیوی کو گودھ میں لو خوب چومو چٹو مزی نکلے گی خوب مزائے گا وحدانیت میں کیا مزہ ہے تیری امور لوگوں کی گودھ میں بیٹھتی رہی ہے نا تو آپ نے کب بری نہیں تو آپ نے بریلویوں کو کب مزا دینا ہے میں بریلویوں کو برا نہیں کہتا میں تجھے پیانچود کو برا کہتا ہوں بریلوی مارے بھائی ہے کب مزا دیں گے آپ وہ بڑا پیانچود کا بچہ ہے بات سمجھا ساتھ تیرا یہ مفتیم بشر بھی بہت بڑا رامی ہے تجھے دلالوں کو اس نے آگے کیا ہوئے بریلوی مسلک کو بھی تم لوگ بدرام کر رہے ہو تم لوگ چاہتے ہو کہ شیعہ اور بریلوی یہ شیعہ تو فرق ہے دیوبندی بریلوی اختلافات سٹارٹ ہو جائیں باکستان میں پتا تجھے بہت بڑے فطریں ہوتے ہیں اتھانوی حرامی تھا یہ مجذور پانی پتی کے پاس گئی تھی بچہ لینے کے لئے بچہ لینے کے لئے دیکھنا میں میرے کابرین کے والے سے بات نہیں کروں گا تو مجھے جتنا مرضی میرے کابرین کے والے سے بات کرنے نہیں کروں گا گاند میں دکھا رہا ہوں میں تجھے کہہ رہا ہوں میں ترے کابرین کے والے سے بات نہیں کروں گا میں ان کی عزت کرتا ہوں قسمانں کہہ رہا ہوں عزت کرتا ہوں اس کا مجھے یہ بتاؤ دیوبندیوں کی جو شرمگاہ ہوتی وہ کیوں کے دھانے جیسے ہوتے ہیں رشید گندگو کہتا ہے دیوبندیوں کی عورتوں کی شرمگاہ کیوں کے دھانوں جیسے ہوتے ہیں یہ کیوں اپنی مان سے پوچھیں تیرا پیو بھی دیوبندی تھا ماں کیا ذ Yoo bin debtor dene k Office اسی وجہ سے وہ دیوبندیوں کے خلاف ہے ایسی تھے تیرج تیرج تی sno reli ہوتیجو یہating 10% مرآلہ اسی حضرت دیوبندیوں کی ایسے تُجھے شرم نہیں آتی در خواتین بھی آتی ہیں تُجھے شرم نہیں آتی تُو پکا آرامی کا بچہ ہے یار werd یہ تمہارے کابلین اپنی کتابوں میں لکھے ان کو شرم نہیں آئی یہ چیک کر کوئی جسی نے نہیں لکھا یہ تم جیسے آرامین اس کے بعد بیٹھے ہوئے ہیں جو پیڑ لوگ ہیں پاکستان میں مصل کی اختلفات ڈلوانا چاہتے ہیں وہ لوگ یہ کام کرتے ہیں اچھا رشید گندگو کو شرم نہیں آئی وہاں پہ لکھا ہوئے حوالے میں کہتے ہیں کہ رشید گندگو کو بشرم تھا بغیرت تھا اس کو شرم نہیں آئی لوگوں نے کہا کہ نا جواب دو آگے سے کہتا ہے میں جواب دینا تو کہتا ہے بے ساختہ فرمایا کیوں کہ دانے جیسی کسی نے پوچھا شرمگاہ کیسی ہوتی ہے کیسی اس کی تحقیق ہے کہ دیوبندیوں کی دیوبندیوں کی جب بھی صحت کھڑی لگے گی نا جو اببہ مفتیم بشر جس نے دیوبندیوں کی کتابوں سے ختم نبوت کی آگے کتابیں لکھی ہیں دیوبندیوں کی کتابیں کھول کے چوری کر کے بتا دے یا ریفرنس دے دے کہ اس کتاب کا نام لکھ رہا ہوں تو وہ جو تراببہ ہے نا اس نے تجھے یہ اب ادھر پاکستان میں فرقواریت کھلانے کے لیے ادھر ٹک ٹاک پہ اس پلیٹ فارم کے اوپر تجھے چھوڑا ہوئے یہ وہ خود بتائے گا کہ تُو کون ہے اور تیرا سارا بیک گراؤنڈ بتائے گا تیری ساری یہ ادھر ہیل رہا ہے نا جو سب کوئی نکلے گا باہر ایسی ہوتی ہے تیری ماں تجھے اچھا جواب دے گی ویسے شرم ہونے چاہیے قسم سے تجھے شرم ہونے چاہیے تُو فرقواریت پھلا رہا ہے یہ بہت بڑے غلط سائیڈ پہ جا رہا ہے میں تُو اتنا بکواس کر رہا ہے ہمارے کابرین کے والے سے میں ابھی تک تیرے کابرین کے والے سے میں نے بات نہیں کی یہ ہمارا ظرف ہے سمجھ گیا ہے تُو جیسے کتے کی وجہ سے میں اپنے پرین کی دوستوں کو ہم نراثنی کرنا چاہتا ہے مفتی عزیز سے علم ڈروا کے ادھر گاریاں دینا تُو یہ سمجھتا ہے کہ میں بہت اچھا گام کر رہا ہوں تیرے میں گھر کے والے پٹھ رہا ہوں مفتی عزیز کی تُو موتر کے برابر نہیں ہے مفتی عزیز کے موتر کے برابر نہیں ہے تُو کتے تجھے ایک وہ سموچی میں چھوڑا ہوئے اور تُو ادھر بیٹھ کے فرقواریت پھلا رہا ہے توبہ 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 مفتی عزیز علم ڈیوبند جندہ باد علم ڈیوبند جندہ باد علم ڈیوبند جندہ باد تو پتا ہے کیا تُو دن بار یہ کر تیرا کام ہی یہی ہے تُو دن بار دیوبند کا نام لے کہ پاگلوں کیوں گے تلی مانگو دیوبندیوں نے چودہ تھا تُو آگے پیدا ہوا تھا پتا ہے تُو جے مفتی عزیز کہتا ہے مفتی عزیز کہ تُو یہ چک کر محافظہ یہ تُو ہے یہ تو ہے نا میری بات سن نا میری بات سن نا تیرے تیرے اچھے اٹھ کنڈوں سے کوئی فرق نہیں پڑتا یہ تیرا پیو ہے پتہ تجھے تیرے پیو کے بھی کسی دیوبندی نہیں لڑکا یہ لڑکا تو ہی ہے نا میں تجھے بتا رہا ہوں یہ جڑا تیرا موچی ہے نا یہ بہت بڑے کام خراب کر رہا ہے رد قادیانیت پر جو کام کر رہے تھے وہ بیسٹ تھا ادھر یہ جو شروع کر دیا ہے تم لوگ انہوں نے یہ کام خراب کر رہی ہو میں تو شروع سے رد دیوبندیت کرتا ہوں یہ تو بہت بڑے منافق دعوی نبوت تو تم نے کیا ہے ہم باقی کچھ بھی نہیں کرتے ہیں رد قادیانیت کرتے ہیں رد رافضیت کرتے ہیں باقی مارا کسی سے کوئی اختلاف نہیں ہے دعوی نبوت تم نے کیا ہے ان کا کوئی قصور نہیں ہے دیوبندیوں نے تو کوپی توشٹ کیا دعوی نبوت اللہ معافی دے استغفراللہ اللہ معافی دے اب میں تو اپنے بھڑوں پر نانگل ڈالے گا نہیں تو بھی مجھے گو ایسا ان کے ایجنٹ پر لگ رہا ہے تو گاری باز ہے شخصیت پر سدیوبند ہے تو گاری باز ہے بس وہ ککتی کا بچہ ہے وہ ارامی ہے تیری ماں گشتی ہے میں کہہ رہا ہوں تو سیٹیفائیڈ ارامی ہے ککتی کے بچے یہ دیکھا عطا اللہ شاہ بکھاری بھی گنی گنی گاریاں دیتا تھا یہ چیک کر یہ دیکھا کہتے ہیں کہ موچی تیرا جو موچی ہے وہ بڑا کتی کا بچہ ہے یہ دیکھا کہتے ہیں کہ عطا اللہ شاہ بکھاری بھی ماں بین کی گاریاں دیتا تھا تو بھی وہی کام کر رہا ہے یہ دیکھ چیک کر یہ دیکھا ماں بین کی گاریاں دیتا تھا عطا اللہ شاہ بکھاری بھی رحمت اللہ علیہ تو سچے آشکے رسول تھے لیکن تیرا غازی علم الدین شہید نے کس کی تقریر سنی تھی غازی علم الدین شہید رحمت اللہ علیہ نے انہی کی تقریر سنی تھی ٹھیک ہے جی یہ تو تم لوگ بڑے کذابت جا لو تم لوگوں نے سمبری میں سمبری میں تم سے پوچھا گیا کہ تہذیر الناس جو ہے ان کے اوپر کفر کا فتوہ لگاؤ تہذیر الناس پیش کی جا سمبری میں تم لوگوں نے کتاب میں تم چوری کرتے ہو تمہارا موچی چوری کر کے ہماری کتابوں سے میں ثابت کر کے دوں نہیں چوری کرتا بول نہیں سچ چوری کرتا اسے بول نہ آجائے ادھر اے بی آر کی براد پہ محافظ ہے مفتی اے بی آر کی براد پہ آجائے اسے بول چیلنج کر مفتی چور کو چیلنج کر چیلنج ہے اوپن چیلنج ہے چوبیس گھنٹے کا ٹائم دیتا ہوں اس کی براد پہ اے بی آر بھائی کی براد پہ آجائے چیلنج کر رہا ہوں تیرا ٹیو جو ہے اسے بول کے آئے اے بی آر بھائی کی براد پہ آئے دیکھتا ہوں کتنے دودھ کا دودھ و پانی کا پانی نہیں چیلنج کر رہا ہوں مجھے نہ دکھا میں کچھ دیکھ رہا ہی نہیں تیرا میں سے بات کر رہا ہوں تیرے ساتھ یہ جو حدیث کہاں پہ آیا دیوبندیوں کذابو یہ دیکھو یہاں پہ لکھا ہوا ہے اے بی آر بھائی کی براد پہ آ جاؤ میں چاوپر چیلنج کرتا ہوں مفتی مبشر اپنے اس کو لے گیا ہو سنو نا وہ اقلاقی جو پیدا کرے صرف اتنا بتا دے کہ یہ کتابیں جو اس نے ریفرنس کے در سے یہ جو لکھا ہوا ہے اس نے یہ نام دیوبند کا کیوں نہیں استعمال کر رہا کہ فلانے دیوبندی کی کتاب سے لیا ہے ختم انبوت پہ جو کتابیں لکھی ہیں وہ دیوبندیوں کی کتاب سے چوری کی ہیں یار یہ بات کیوں نہیں کرتا وہ اچھا دیوبندی آگے تم جیسے کتوں کو چھوڑا ہے تم جیسے کتوں کو چھوڑا آگے اس نے تو نے لگتا ہے دوبر میں چھوڑا ہے انچ کی انگل لے لیا میں تجھے انگل دینے کے لیے ہوں سمجھ گیا محاذا خلیفات اللہ علمہ دی یہ حدیث تم لوگوں نے اپنی دو کتابوں میں لکھی ہے کہاں پہ ہے بخاری میں تو آرامی ہے یہ تیرا جو ہے نا اگر تیرے موجی میں اخلاقی جورت ہے اسے بول اچھا جا اوپن چیلنج ہے ساری دنیا سنوی اوپن چیلنج میرا چیلنج قبول کر ادھر لے کے آئے بی آر کو اس کی تو میں نے دوبر اس کی میں نے دوبر میں سنوڑا انچ کا میں نے پوری دوبر لگا دی یہ قادیانیوں نیچے بیٹھے قادیانی سنیں نیچے بیٹھے سارے قادیانی سنیں سارے نیچے بیٹھے اچھا سنا تو لینا قادیانی کو تو سنانے دے وہ سنن لے گالیاں نکالیں پہلے سنن قادیانی نیچے سنے بیٹھ کے یہ ہے حدیث حاضر خلیفات اللہ المہدی انہوں نے اپنی کتاب میں دو جگہوں پہ یہ ریفرنس دیا ہے کہتے ہیں یہ حدیث بخاری میں ہے مرزا قادیانی نے بھی یہی کہا کہ یہ حدیث بخاری میں ہے یہ دیکھیں یہ حوالہ چیک کریں آپ سارے یہ کہتے ہیں کہ مرزا جی کو قذابوں مفتریوں ملعونوں کی کتار سے نکالیں اور حق نمک بلکہ حق پدری حق پدری یعنی کہ حلالی ہونے کا ثبوت دیں اب مرزا قادیانی کے بارے میں یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ حق اس کو حلالی ہونے کا ثبوت دو ورنہ وہ حرامی ہیں ان کے دو مولویوں نے یہ حدیث اپنی کتب میں لکھی اور کہا کہ یہ حدیث بخاری میں ہے حازہ غرفات اللہ المہدی تو دیوبندی خود خود ثابت ہو گئے حرامی کیوں انہوں نے کہا کہ وہ حدیث کہاں پہ ہے کہاں پہ جی وہ حدیث بخاری میں ہے یہ چیک کریں جی میں آپ کو حوالہ دے رہا ہوں تو وہ حوالہ ان دیوبندیوں سے کہیں وہ حوالہ دو ایسے محافظ ہے تو نے گالیاں بہت دی ہیں اور تیری گالیوں کا مجھے کوئی فرق نہیں پڑتا لیکن تمہارے جو کعبر کو میں نے ننگا کیا نا اور میں کرتا رہنا وہ تجھے یاد رہے گا کیونکہ میں پڑتا ہوں حوالے اور ان کو دیکھ لیں حوالہ پڑ کے شرم نہیں آ رہی کہ ان کے دیوبندی لوتی آپس میں یبن کی ٹیٹا کرتے رہے ہیں دعویٰ انبوت کرتے رہے ہیں اور یہ اتنے بڑے اتنے بڑے خود اپنے ہی فتوے سے حرامی ثابت ہوتے ہیں کہ ان کو ذرا پرواہ نہیں ہے یہ اتنے بڑے فرقہ واریت کرنے والے فتنا پرست لوگ ہیں آسا بھائی وہ حوالہ دکھائیں ذرا چل آجا اوپر اب اب اوپر آ اوپر آگیا کیا کہہ رہے ہیں مجالس حکیم علیہ السلام مجالس حکیم علیہ السلام مجالس حکیم علیہ السلام نہیں میں نے سینڈ کیا تھا آپ کو بھائی وہ والا بیٹا جتنی مرزی تو گالیاں دے ہیں میں تیرے گابرین کو ایسا ننگا کیا ہوگا ہے نا ایک ایک حوالہ آجو اب رات کا وقت ہے بندہ جو ہے پوری بات بھی نہیں صحیح تھے کر سکتا یہ میں نے لگا دیا آجوہ نیچے نیچے بیٹھے جتنے سن رہے ہیں نا وہ دیکھیں کہ مرزا کا دیانی پہ انہوں نے خود فتحہ لگایا کہ اس کو حلالی صاحبت کرو وہ قضاب ہے دجال ہے مفتری ہے کیوں کہ اس نے حدیث کہا بخاری میں ہے اور کہا کہ بخاری سے یہ حدیث دکھاؤ یہ دیکھو ان کے گھر کی کتاب ہے آسوہ بھی آپ پڑھ کے سنویں خود ہی نہیں میں نے حدیث لگائی ہے پڑھ کے سنا دیں آپ بھی مسروف ہیں میں بھی رات کا وقت مسروف ہوں بہت کا سنگی ہے تو میں یہ نا گول مگر آئی ہے نا جو ہوں میں لاکھا ہوں میں اصل میں میں نے ابھی کے سارے والے میں سنویں کوپی یہ ہے جناب مجال سے یہ ہے مریت علمات اے 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 میرا چاہے ہمیں اے کی مجالس حکیم علیہ السلام کتابیں صفحہ نمبر دوستو تحییر اس میں یہ لکھا ہے کہ اپنی عملی پتائیوں کی اصلاح کرنا اور اصل شریعت کے مطابق خود اجتے کی دوارنا اور امت کو اس کی تبلیغ کرنا یہ سب سے بڑی تامیابی ہے آگے سے شروع رائی کہاں سے ظہور مہدی علیہ السلام مہدی علیہ السلام کے بارے میں کچھ علامتیں ہیں مثلاً یہ کہ مہدی علیہ السلام کا مکہ وکرون میں ہوگا اور یہ حدیث صحیح بخاری شریف میں مجود ہے کہ غیب سے آواز آئے گی اور آواز آئے گی اور وہ آوازی ہوگی یعنی کہ اللہ کا خلیفہ مہدی ہے اور ان کی باتوں کو مانو اور ان کے اطاعت کرو اس وقت یہ آواز آدم میں گونج اکھے گی اس وقت مہدی علیہ السلام کھڑے ہوں کے اور ذکرے مہدی علیہ السلام کے آخری علامت کی ہوگی اب یہ بخاری کے اوپر انہوں نے ازام لگایا اور یہ میں کہتا ہوں کہ مرد قادیانی نے یہ جو یہاں سے ہی اس نے نکل دی ہے یہ جو بات ہے نا یہ مرد قادیانی نے یہاں سے این کتاب میں سے نکل دی ہے یا انہوں نے مرد قادیانی سے لیا ہے یا مرد قادیانی میں سے لیا ہے کیونکہ اتنی ممواصلت ایک چیز بخاری میں موجود ہی نہیں ہے تو یہ صرف قادیانی نے کیوں لکھی ہے اور انہوں نے کیوں لکھی ہے اگر یہ بخاری میں نہیں موجود اگر موجود ہے تو وہ سامنے لائے کدھر ہے وہ مفتی مبشر کو اپن چیلنج آپ کو جو اپن چیلنج ہے کہ یہ جو امام مخاری کے اوپر ہے اور نبی علیہ السلام پہ جو یہ جہور بند ہے آپ لوگوں نے پسند بھئی آپ خموش رہے ہیں دیکھیں میں تو گالی نہیں نکال رہا ہوں میں آپ کی عزت کرتا ہوں آپ پلیس خموش رہے ہیں نہیں ایک مندرہ بات سنیں دیکھا اصول کی بات ہے اصول کی بات یہ ٹھیک بات ہے اچھا میری بات ہے ختم نبود کے لحاظ سے یہ دیوبندی میری بات سنیں نعوذ بلہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں دیوبندی بات سمجھ گئے اختلاف ہمارا جو ہے نا اختلاف ہمارا ہے اختلاف ہمارا پتہ کیا ہے وہ یہ ہے کہ آپ لوگ دنیا جہاں کا ختم نبود کا کریڈٹ صرف اپنے خاتے میں آپ ڈالتے ہیں آپ کہتے ہیں کہ ختم نبود کے علم بردار ہیں ذرا ایک مندرہ بات سن لیں محترم موقع دیں ختم نبود میں آپ کا ہمارا کوئی بریلوی بھائی بھی کام کر رہا ہوں نا میرے لیے انتائی قابل اعترام ہے میں اس کی جوتیوں کی خاک ہوں کوئی بھی ہو چھوڑ دیں اس ٹاپک کو میں آپ سے بیعث ہی نہیں کرنا چاہتا میں صرف یہ کہنا چاہ رہا ہوں میرا کسی بریلوی بھائی سے کوئی اختلاف نہیں ہے نہ آپ کے بڑوں سے کابلین سے اختلاف ہے ٹھیک ہے میرا پائنٹ آف یو یہ ہے کہ یہ بندہ کئی دنوں سے ادھر بیٹھ کے لگ آتار لگ آتار وہ کام کر رہا ہے ٹھیک ہے جی یہ ایک شروع سے اس کا یہ آبت ہے چلے میں آپ اس کی ریزن بتا دیتا ہوں آپ کو ریزن اس کی یہ ہوئی کہ مفتی عمد وشیر شاہ صاحب نے ویڈیو ڈالی آج سے غالباً نہ کوئی یہ بات ہے کوئی پندرہ بیس دن پہلے کی بات ہے جب مفتی طارق مصور صاحب نے قرآن کے متعلق یہ کہا کہ قرآن جو ہے وہ محظ اللہ جو ہے اس کے اندر غلطی ہے اور نبی علیہ السلام کی بھی توہین کی اور ہاں مفتی صاحب نے جب ویڈیو اپلوڈ کی تو ساتھ ہی انہوں نے کیا کیا یہاں پہ ٹک ٹوک کے اوپر جیسے ہی وہ شاہ صاحب نے ویڈیو اپلوڈ کی اس کے اندر انہوں نے بالکل نام بھی نہیں لیا دیوبندیت کا یا کسی دیوبندی اکابر کا نام بھی نہیں لیا انہوں نے اس ویڈیو کے اندر انہوں نے صرف اور صرف جو ہے تارق مسعود کا رد کیا انہوں نے کیا کیا میری بات سنوے پھر آپ کریئے کہ میں آپ کی بات سنوں گا میں آپ کی بات سنوں گا شاہ عبدالعزیز صاحب نے پرارڈ لگائی انہوں نے وہ جناب اللہ حضرت کو گالیاں مفتی صاحب کو گالیاں سب کو گالیاں مفتی کرکری پتہ نہیں کیا نام اس کا اللہ حضرت اس نے جناب گالیاں غلیز گالیاں اللہ حضرت کو بریلویوں کو ان کو جناب بریلویوں کو یہ ہو گیا وہ ہو گیا فلانہ ہو گیا یہ ہو گیا لے جناب ہمیں پتہ چلا کہ یہ آ رہی ہے ہمارے خلاف جو ہے نا اللہ حضرت خلاف اور بریلویوں خلاف براڈیں لگا رہے ہیں ہم نے یہاں پہ اعلان کیا اپنی براڈ کے اوپر بھی ہماری طرف سے کوئی بندہ ایک جملہ بھی نہیں بولے گا اس کے اوپر کیوں کیونکہ اس کے اوپر علماء ویڈیوز بنا رہے ہیں اور علماء جواب دے ہیں ہم نے یہاں پہ اپنی براڈ پہ اعلان کیا اس کے بعد پھر مفتی صاحب کی پھر دوسری ویڈیو آئی اس کے بعد پھر انہوں نے کیا کیا کہ انہوں نے اس سلسلے کو روکنے کی بجائے اس کو بڑھا دیا وہ گالیوں والا جو سلسلہ تھا نا اس کو انہوں نے مزید اور بڑھا دیا اس کے بعد پھر ہم نے جو ہے یہ ردے دیوبندیت پہ کام شروع کیا مجبور ہو کیا نہیں 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 اس کے بعد نہیں دو ہفتے لگا تار انہوں نے گالیاں بکیں لوگ ہمارے پاس آئے کہ یار کتنی غلیز گالیاں دے رہے ہیں تو کم سے کم ان کو روکو یا پھر جو ہے وہ کہو کہ آپ بھی براڑ چلاو ہم نے کہا کہ نہیں بھئی علماء کا یہ خاصہ ہے جب مفتی صاحب کو لوگوں نے مجبور کیا کہ بھئی ہم نہیں اپنے قابلین کو گالیاں سنتے ہوئے برداشت کر سکتے تو ان کا جو ہے نا وہ ذرا ننگا کرو اصل چہرہ دکھاؤ ان کو کہ ایک گستاق حمل انہوں نے گستاقی تو کی گی اور علماء اس کے اوپر ویڈیو بنا رہے ہیں تمہیں کیا تکلیف ہے تم کیوں دیتے ہو یہاں پر ٹک ٹوک پر گالیاں انہوں نے جناب کچھ نہیں سوچا اور گالیاں دینے شروع کی میں نے دو ایک دن ابھی براڑ شروع کی ہے ان کی چیخیں نکل گئی ہیں کیوں میں ان کی اچھی بچی جانتا ہوں جیسے میں قادیانیت کو جانتا ہوں ان کی اچھی بچی میں جانتا ہوں الحمدللہ وہ چیک کر لو ڈیبیٹ وہ جو کہتے ہیں نا تم میری اقاد نہیں ہیں اس کو ڈیبیٹ چیک کرو اس کی اقاد کیا تھی در اپنے کرکری کو جا کے چیک کرو ای بی آر کو چیک کرو مجھ سے ڈیبیٹ کر چکے ان کی اقاد نہیں ہیں موہ پہ حوالہ جو ہے میں رکھتا ہوں موہ پہ مارنے کے لیے ایک ایک گفتگو تمہارا تو تمہارا تو ختم نبوت کے حوالے سے جا سے بھئی آپ کریں گفتگو میں اس وقت کر نہیں سکتا ہم نے تو لبے لبابی نے بتا دیا کہ ہماری طرف سے شروعات نہیں کی گئی بلکہ یہ شاہ عبدالعزیز صاحب حالانکہ کا نام شاہ عبدالعزیز نہیں ہے ہر بندے کو پتا ہے جی مجھے بھی پتا ہے ابو حسن صاحب آپ کی بات کمپلیٹ ہوگی میں بھی ابھی گالیوں کے موڈ میں نہیں ہوں میں کمرے کے اندر آگئے ہوں ابھی بات یہ ہے میں آپ کے ساتھ تو میری کوئی بیس ہی نہیں ہے بات میری تھی عثمان کے ساتھ بات یہ ہے کہ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ مفتم بشر صاحب نے دیوبند کو ٹارگٹ نہیں کیا بھائی مجھے ٹک ٹاک پہ بہت عرصہ ہو گیا ٹھیک ہے جی یہ بہت عرصے سے ٹارگٹ کر رہے ہیں آج سے یہ ٹارگٹ نہیں کر رہے ہیں میرے پیارے بھائی میں اس بات کا چشندید گواہ ہوں ٹھیک ہے جی وہابی یہ وابیوں یہ کیتا ہے وہابیوں یہ کیتا ہے وہابیوں کیتا ہے وہابی انہوں نے پتا ہی نہیں ہے وہابی دیوبندی کے طرح فرق ہے ٹھیک ہے جی دیوبند بیسیکلی عزت امام ابو انیفہ کے فالور ہیں وہاں عزت امام ابو انیفہ کے فالور ہیں وہاں ہمارے پاس دلائل موجود ہیں دیکھیں آپ اگر اس پہ آپ نے ڈیبیٹ کرنی ہے نا آپ اس پہ ہمارے ساتھ ڈیبیٹ رکھ لیں نہیں نہیں اب بھی نہیں کہہ رہا میں کل رکھنے پر سو رکھ لیں میری بات سنیں میرا پیاری پوائنٹ ہی ہے سر آپ میری بات میں نہ بولیں میں نے آپ کی بات پوری سنیں ٹھیک ہے اب میری بات میں نہ بولیں میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ میں پہلے بھی آکے میں نے یہ میسیج دیا مجھے پتا تھا یہ عثمان صاحب لگے ہوئے اور جو ہماری سائیڈ سے لوگ لگے ہوئے اے بی آر بھائی کو آپ سنیں میں ان کی براد پر بیٹھتا ہوں بلکل کسی قسم کا صرف یہ انہوں نے بات کیا ہے کہ مفتی مبشر صاحب اخلاقی جورت کریں اور یہ بتائیں کہ ختم نبوت کے حوالے سے انہوں نے کہا کہ میں نے یہ کتابیں لکھی ہیں وہ ریفرنس دے کے بتا رہے ہیں آکے بتائیں کہ یہ انہوں نے دیوباند کی کتابوں سے سیم ٹو سیم کپی پیسٹ کیا ہے یا نہیں کیا ٹھیک ہے جی یہ بات ہوئی ہے باقی اس کے علاوہ کوئی بات نہیں ہوئی ٹھیک ہے جی باقی یہ جو کر رہے ہیں بہت عرصے سے کر رہے ہیں یہ عثمان صاحب کے اندر بھی بھوکز میں نے دیکھا میرے سامنے بات نہیں کی میں ابھی ان کے موں پہ یہ بیٹھے ہوئے میں غلط بات کبھی بھی نہیں کرتا لیکن مفتیم بحشر صاحب کو میرے پیاری بھائی میں نے کئی دفعہ سنو ٹھیک ہے جی ہم اگنور کرتے رہے ہیں ابھی بھی یہ ہمارے کابرین کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اگر کسی نے کیا ہے غلط کیا ہے میں نے آپ نے یہ بات دکھی ہے تو میں نے آپ کے کابرین کو ٹارگٹ نہیں کیا مجھے بھی بہت کچھ پتا ہے میرے بھائی مجھے بھی بہت کچھ پتا ہے جو کچھ لیکن اگر مفتی صاحب سے آپ کو کچھ تنگی ہے مفتی صاحب سے میرا میری کوئی تنگی رکھے کا رہ دکھا دیا یہ میرے کام اچھا تھا ایسے نہیں اگر مفتی صاحب سے آپ کو کچھ تنگی ہے اس کا حل یہ ہے کہ مفتی صاحب نے اپنے چینل پر کئی بار کہا کہ میرے ساتھ وقت طائع کر لو میں نے اے بی آر کو اپنے ادھر براڈ پر کہایا کہ میرے ساتھ وقت طائع کرو مفتی صاحب کے ساتھ ہم بیٹھ جائیں گے لیکن وہ سوائے گالیاں دینے کے وہ صرف آپ لوگوں کو بے وقوع بنا رہا ہے ٹھیک ہے حالانکہ اسی موضوع پر جا کے یہ چیک کرے آپ سب بھائی گئے تھے یہ مفتی صاحب کا جواب دیا یہ ہمارے یہ جو آپ نے پانچ کتابیں گڑی ہیں حدیثیں گڑی ہیں بلکہ اس کے علاوہ میرے پاس آپ کے اتنے جھوٹ ہیں گڑے ہوئے آپ نے ان کا جواب کون دے گا آپ نے جو پھول پیش کی ہیں وہ بھی مجھے پتا ہے بھائی یہ ابھی یہ ٹاپک جو بریلوی دیوبندی ہے نا جو ہمارے کابرین لکھتے رہے ہیں یا آپ کے کابرین لکھتے رہے ہیں یہ دیکھیں بعض خود منگرد چیزیں خود کتابوں میں لوگوں نے بیچ میں انتشار دلوانے کے لیے لکھی ہیں بعض چیزیں ان کا مطلب کیا تھا کیا آپ کہنا چاہ رہے تھے سن اچھا ان کو حکیم الاسلام کہتے ہو وہ لوگ منگرد کرنے والے تھے آگے کچھ حرامی تھے جو تشریحیں غلط کرتے رہے ہیں اس کا مطلب حکیم الاسلام تمہارا تشریحیں غلط کرتا تھا حرامی تھا وہ حکیم الاسلام نہیں آرامی یہ بتاؤں میں نہیں ابھی کرنا چاہ رہا آپ نے خود کہا اپنے کابر کو حرامی کہ وہ تحریفیں کرتے تھے میں نے بلکل نہیں کہا میری بات سنو میں نے کہا کہ کچھ حرامی لوگ ٹھیک ہے جی غلط تحریریں ان کا نام استعمال کرتے رہے میری بات سنو نہیں بھئی کون غلط لوگ کون غلط لوگ نام بتاؤ اختلافات صحابہ کے بھی آپس میں رہے ہیں یہ اختلافات علماء کے آپس میں رہے ہیں سنو نا میں بات کر رہا ہوں بس سنو نا یا تو بڑا مسلمانوں کا ٹھیک دار نہ بنو میں جانت دو صحابہ کے اوپر آگئے یہ صحابہ کے اوپر آگئے ہیں تم بات کر رہے ہیں کون غلط لوگوں کو دن بار ختم انبوت کا نام استعمال کر کے لوگوں کو پیسے کھاتے ہیں لوگوں سے بات کر رہے ہیں چندے تم کھاؤ اللہ کی قسم اللہ کی قسم ہمارے رگوں میں ہمارے جزبہ ہے یہ حدیث دیو بندیات ہے یہ حدیث دیو بندیات اپنے اکابرین کو بھی حرامی بول رہا چندے بھی ریزے سے کھاتے رہے ہیں اپنے ہی اکابرین وہ کتابیں تو تمہارے اکابرین نے لکھی ہم نے نہیں لکھی تیرے مفتی نے شجرہ چینج کیا ہے تیرے مفتی نے شجرہ چینج کیا ہوئے یہ بتا جو اپنے باپ دادا تبدیل کرتا ہے جو اپنے باپ دادا تبدیل کرتا ہے اعمت کرتا بولنا تجھے ثابت کر کے دوں گا یہ اعمت کرتا میری باپ سنو رشید گندگو جو ہے وہ مسلمان کہے قادیانیت کو ماذ اللہ چندے وہ انگریزوں سے کھائے مسلمانوں سے ہم لانت پہ ایتے ہیں رشید گندگو اللہ معافی دے اس پہ مرزے قادیانیت مرزے قادیانیت تم لوگ سنو نا ہم لانت پہ مرزے قادیانیت سم مرتض تھا وہ واجب القتل تھا اس وقت اسے قتل کر دینا چاہیئے تھا جو کوئی بھی ہوتا اس وقت اسے مار دیتا لیکن میں اپنی بات کر رہا ہوں بات سنو بات یہ ہے کہ یہ جو آپ ٹک ٹاک کے اوپر یہ ڈرمیں بازینا سٹارٹ کی ہوئے ہیں اسے اسلام کو فائدہ نہیں ہو رہا نقصان ہی ہو رہا ہے ٹھیک ہے جی آپ قرد قادیانیت سے توجہ اٹھا کے لوگوں کی اس وقت مسئل کی اختلافات مسلمانوں کے آپس میں ٹھیک ہے جی تو یہ نہ کرو یہ کام چھوڑ دو باقی اگر وہ شوک ہے نا وہ شوک ہے تو میں میں تمہیں دعوت دیتا ہوں مفتی اے بی ارمان صاحب جو ہے نا ٹھیک ہے وہ ردے کا دینے پہ عثمان بھئی یہ اقات نہیں ہے وہ بات سنو اقات ہے نا تو مفتی صاحب سے مافیاں مانگو کوڈا ہو کے پھر وہ ان کے چینل پر آؤ یہ اقات ہے تم لوگ جللی مفتی بنا کدھر بیٹھے ہوئے تم لوگ میوٹرن کرو میوٹرن کرو میری گزارہ سکرنا نا بولنے کے میں آچھا ٹھیک ہے میں دعوت دے رہا ہوں میں دعوت دے رہا ہوں مفتی مبشر صاحب کو کہ وہ آئیں اے بی آر بھائی کی براد پہ ٹھیک ہے جی وہاں پہ آکے ہم انہیں چور بھی ثابت کریں گے یہ بھی ثابت کریں گے کہ وہ ختم انبوت کے نام پہ پیسے کھاتے رہے ہیں ان کے وائس میسجز بھی ہمارے پاس آئے ہوئے ہیں ٹھیک ہے جی میں سب کچھ ہی طرح آپ کو دو براد پہ ثابت کریں گے باقی ہم یہ بھی ثابت کریں گے شجرہ بھی سننا میری بات سنو ہمارا بھی چیلنج قبول اب ہمارا بھی چیلنج قبول کرو ان کا چیلنج ہے میری بات تو سننے اب ان کا چیلنج مجھے قبول ہے میں مفتی صاحب کا خود جا کے دفاع کروں گا میرا چیلنج ہے یہ اپنے اقابلہ کے دعوی نبوت میری بات سنو یہ اپنے دعوی نبوت اب سنتے نہیں دیکھ لو مفتی صاحب کے پاس آنا ہے تم لوگوں نے معافی بھی مانگنی ہے تم لوگوں نے آنا اچھا جی میرا دعوی سنتا نہیں ہے میرے الفاظ کڑھویں ہیں میرے الفاظ کڑھویں ہیں بھائی یہاں نیچے بیٹھے پوری دیوبندیت جو ہے وہ سوشل میڈیا پہ معافی مانگے کی کہ مرزا قادیانی کو سالح مسلمان لکھا پوری دیوبندیت چیلنج قبول کرے گی کہ ان کا ایک بھی فتوہ مرزا قادیانی کے اوپر نہیں ہے یہ مرزا قادیانی کو مسلمان مانتے ہیں ان کے اقابلین اس کو سالح مسلمان اور اس کے پیچھے نمازیں پڑھتے تھے پوری دیوبندیت کو میرا چیلنج ہے جو انہوں نے دعوی نبوت کیے اور کہا کہ اللہ نے وحی کیا ہے اللہ نے مجھ سے وعدے کیا ہے اور ختم نبوت کا معنی آخری نہیں ہے ختم نبیین کا معنی آخری نہیں ہے اور بعض زمانے نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نبی پیدا ہو جائے اس کا یہ دفاع کریں گے اپنے چاروں اقابلوں کے کفر جو زندیق تھے مرتد تھے ان کا دفاع کریں گے اور ان زندیق جو کہتے تھے کہ قادیانی اہل کتاب ہیں ان کا زبیہ حلال ہے جو ان کا قفایت اللہ مفتی ہے اس کا بھی دفاع کریں گے قادیانیت کی جت یہ دیوبندیت کی جتنی تحریریں ہیں جتنی تحریریں ہیں ان سب کو قادیانیوں نے استعمال کیا اس کا دفاع کریں گے اس کا دفاع کریں گے اور یہ کہتے ہیں کہ نبی علیہ السلام کے برابر ہیں اور جو انہوں نے کتابیں گڑی حدیثیں گڑی ان سب کا دفاع کریں گے آو جس مرضی بروڑ پہ کہو گے میں اس مرضی بروڑ پہ آ کے اپنے دعوے کو ثابت کروں گا رشید گندگو کہتا ہے کہ اہل مرزا قادیانی سچا مسلمان ہے گمراہوں میں سے ہے کافر نہیں یہ میں ابھی ثابت کر سکتا ہوں ابھی اسی اسی وقت چو چیلنج ہے میرا چو میرا چیلنج ہے رشید گنگوئی یہ بات کیا نہیں سکتا بلو آسف بھئی سے بتائیے گزرہ کیا بھلا عثمان بھی بتائیے گا کیا کیا یہ مرد سالے جو ہے مرد سالے جو ہے عثمان بھئی ہاں جی ہاں تو یہ جناب آپ کی اپنی کتابوں کے اندر محترم یہ باتیں موجود ہیں اور آپ کے اپنے جو ہیں وہ آپ کے جو اپنے جو علمات ہیں نا اللہ دیانہ کے انہوں نے اس بات کا اطراف کیا ہے مفتی تک کی عثمانی صاحب نے جو ہے وہ اس بات کا یہ دیکھیں یہ کتاب کا والا ہے مفتی تک کی عثمانی صاحب کی کتاب ہے نقوشِ رفتگاں مکتب ہے معارف القرآن کراچی اور اس کے صفحہ نمبر مفتی تک کی عثمانی کیسے مسئلک سے تلق رکھتے ہیں دیوبند سے دیوبند سے رکھتے ہیں تو یہ ابھی جو ایشو بنا تھا اس میں سب سے زیادہ کردار کس کا تھا ایک منظر ہے یہ حوالہ سننے اچھا سن لے نا قائد یہ حوالہ سننے حوالہ سننے اس کے بعد میری بات سننے رئیسِ قادیان والا حوالہ بھی پڑھتے ہیں اور فتاوہ قادریہ میں مولانا گلام دستگیر قصوری نے خود لکھا کہ میں فتوے دینے پر لگا ہوں وہ یہ مرد سالے مسلمان قرار دے رہے ہیں انہوں نے فتوہ پوری زندگی نہیں دیا وہ پڑھیں وہ بھی یہ دیکھیں جی یہ ہے مولانا گنگوہی صاحب کا مکتوب مفتی تکی عثمانی کا جو ختمین وہ پڑھ لیں پہلے وہ کسی سے ڈکا چھپے یہ ذرا ایک مند درہ پڑھ لیں پھر اس کے بعد آپ جو مردی بات کریے گا کوئی بات نہیں یہ دیکھیں قادیانیت کے قادیانیت کے مسئلے میں ان کا نرم گوشہ پوری امت کے خلاف تھا اور بلا شبہ یہ ان کی سنگین ترین غلطی تھی جس پر اللہ ان کی مغفرت فرمائے لیکن وہ پوری امت کی مخالفت کے باوجود اپنے اس موقع پر قائم رہے یہ دیکھیں یہ خود انہوں نے یہ دیکھیں یہ دکھا دوں آپ کو میں میں کیمران کر کے کیمران کر کے دکھا دوں آپ کو اچھا مفتی تک کی عثمانیت صاحب مسلمان ہیں مرز قادیانی کو بانتے ہیں ہو یار کیا ہو گیا یار محافظ صاحب آپ گرون آپ ایک اچھے خاصے آپ یعنی سیانے آدمیوں کے بھئی یہاں پہ وہ لکھ رہے ہیں سنیں میری بات یہ یہاں پہ وہ لکھ رہے ہیں کہ آپ کے جو اکابرین تھے مولانا گنگوہی صاحب جو تھے انہوں نے قادیانیت کے مسئلے پر امت کے مخالف جا کے نرم گوشہ رکھا قادیانیت کے حوالے سے یہ تک کی عثمانی صاحب لکھ رہے ہیں کتاب کا والا نوٹ کر لیں کتاب کا والا نوٹ کر لیں اس کا جواب مفتی ای بی ارمان سے لیں آپ جائیں میں میرے لیے ہر وہ بندہ جو قادیانیت کے لیے کوئی بھی ہو اس میں نرم گوشہ رکھتا ہوں میرے جوتے کی نوک پہ ٹھیک ہے جی نہیں تو یہ یار یہ دیکھیں آپ کا دعویٰ ہے نا آپ کا دعویٰ ہے نا آپ دفاع کر رہے نا دیوبند کا آجا سنو دیوبند میں مفتی تک کی عثمانی بھی ہے اس کا نام کیوں لیتے ہوئے موت پڑتی ہے آپ لوگوں کو میں نے انہی کا نام تو لیا ہے بھئی کیا ہو گیا آپ انہی کا تو نام یہ کتاب اچھا مفتی تک یہ انہی کی کتاب ہے بھئی یہ انہی کی کتاب ہے یہ جو کتاب ہے نا رفتگان یہ نکوشے رفتگان یہ انہی کی کتاب کا ہوئے تو آپ کو پڑھ کے سنائے میں نے دیوبند کا یہ لیول ہے نا کہ چیف جسٹس آف پاکستان بھی آگے ان سے مشورے کرتا ہے اور پات پوچھتا ہے بھئی اسی لئے میں نے کہا ہے نا کہ آپ کا اتنا مہتبر مفتی تک کی عثمانی صاحب یہ عثمان بھی آپ دکھا رہے ہیں یہ نکوشے رفتگان یا میں دکھاؤں گے میں بتاتا ہوں یہ لکھیں ان کا اصول ہے دیوبندیوں کا یہ دیکھیں غیر مقلدین کے ساتھ کتاب نام ہے ان کا اصول ہے چونکہ کسی بھی مذہب کا ماخذ کسی بھی مذہب یعنی دیوبندی مذہب کا ماخذ اکابر کا کلام ہوتا ہے چھوٹوں کا کلام ماخذ نہیں ماننے تو چھوڑ دے تو میری بات سنو تمہارا تمہارا کوئی بھی موقف نہیں مانا جائے گا آپ کو فتوہ لانا پڑے گا میں صرف تجھے یہ اوپن چلنگ دیتا ہوں کہ مفتی صاحب کو بول پہلے آسف بھائی کا تو جواب دے دو آسف بھائی کا تو جواب دے دو مجھے چھوڑ دے جواب تم سے لیا نہیں جا رہا جواب تم سے لیا نہیں جا رہا چلیں یہ جواب لے دے ہمیں خود بات مجھے چھوڑ دے یہ سارے مفتی بشیر صاحب سے بولو یہ سارے ٹاپکس آکے ہمارے مفتی صاحب سے ڈسکس کریں میں اوپن چلنگ دیتا ہوں ہم جو موجود ہیں سر آپ کا لیول نہیں ہے جلی مفتی بنا کر تمہیں لے آئے جس مفتی کو مصنف اور محلیف کا فرقی نہیں نہ پتا اس مفتی کو آپ گھر رکھیں اپنے گھر رکھیں یہاں سے کوئی ایک دفعہ آئے اہلے سنن کے نا کسی مدرسے میں داخلہ لے اور اسے کوئی ایک دفعہ دوبارہ سے جو ہے نا وہ مفتی کورس کرے آ جائے نا اسے دوبارہ سے مفتی کورس کرواتے ہیں تاکہ اسے پتا چلے کہ محلیف اور مصنف میں کیا فرق ہوتا ہے ہاں جی تو ایک میرے میرے بات سنو چیلنج چیلنج تم نیچے مفتی مفتی کرو ہم تمہارے قابروں کو ننگا ایسا میں کرتا رہوں گا ایسا میں ننگا کروں گا ایسا میں ننگا کروں گا تمہارے قابروں کو ایر کل ہم نے نا ٹائٹل لگایا ہوا تھا ای بی آر کی پارڈ بر آئے کل میرا بھئی ہم تو تیار ہے میں تو کیا ہوا ایک دفعہ میرا چیلنج ہے کہ دیو بندی جو ہیں وہ دوبر میں انگلی لے کر اور اپنا حضور تناسل دیو بندیوں سے دیو بندیوں سے کچھوا کر بڑھوا بڑھوا کرتے ہیں بڑھوا بڑھوا کرتے ہیں بڑھوا بڑھوا کرتے ہیں میرا چیلنج ہے میرا چیلنج ہے ان دیو بندیوں کو میرا چیلنج ہے کہ وہ جو دیو بندی ایار بات ہو اس کو میوٹ کریں ذرا میرا چیلنج ہے کہ دیو بندی طریقہ جو ہے وہ مجھے کر کے دیلے میں سولہ اونچ کی انگلی لیتے ہیں اور جناب آگے سے ایک بندہ آگے سے ایک بندہ اس بے تناسل کھانچتا ہے اور یہ کہتے ہیں بڑھوا ہے بڑھوا ہم میرا چیلنج ہے یہ کر کے دکھائیں اپنے کعبر کی طرح یہ کام میرا چیلنج ہے میں تمہارے دیو بندیوں کو ننگا کرتا رہوں گا آج اس نے رشید گھنگوہی کو بھی حرامی کہہ دیا ہے مرد سالے مسلمان کہنے پر میں نے نہیں کہا بکواس کر رہے تھے ریکارڈنگ ہو گی ہے ریکارڈنگ ہو چکی ہے میں نے نہیں کہا تو ریکارڈنگ کر تو شیئر کر حضرات دیو بندی دوبر میں سولہ اونچ کی انگلی ایک کر رہے ہیں مفتی مباشر کو اپن چیلنج کے اے بی آر صاحب کی براد پہ آئیں سب سے پہلے تمہیں ایک منبعہ سنو نیچے بیٹھو سب سے پہلے مفتی صاحب سے یہ دوبر انچی کر کے معافی مانگیں گے دیو بند دوبر بلند کہ بھئی ایک گستاخ ملعون مختی تارک مسعود کا انہوں نے دفاع کیا ٹھیک ہے جی یہاں تو اس کو مسلمان ثابت کریں گے اس حوالے سے گستاخی کے حوالے سے کہ اس نے توہین نہیں کی ہمارے نزدیک تو ویسے بھی وہ کافر ہے تو ہم تو امت کے لیے کہتے ہیں ٹھیک ہو جی وہ دوسرا میرا چیلنج یہ ہے کہ یہ اپنے کعبر کی طرح دوبر میں سولہ انچ کی انگل لے کر آگے سے عضو تناسل کسی سے کھنچوا کر یا مفتی ای بی آر کھنچیں یا شاہ عبدالعزیز کھنچیں اور اس طرح وہ تقریر کر رہے ہیں اور دیو بندی بڑھوا ہے رہ بڑھوا کہیں یہ میرا چیلنج ہے کہ اپنے کعبر کی طرح یہ کام کر کے دکھائیں چلو آسف بھئی آپ کی نظر دیو بندی میں نے آپ پہ چھوڑ دیا حضرات ایک ضروری علان سنیں مفتی مبشر صاحب کو اپن چیلنج ہے کہ وہ ای بی آر بھائی کی براد پہ آئیں ان کے اوپر الزمات لگیں وہ رد کریں آکے اگر عمت ہے تو آئیں اور جو الزمات ان کے اوپر لگیں بلکہ ہمارے پاس تو ایویڈنس بھی بھی نہیں دیں اس کا جواب ہماری براد کے اوپر پوری دو گھنٹے کی وہ ویڈیو پڑھی ہوئی ہے بابر مہر صاحب جو ہے نا بابر مہر صاحب اوپن چیلنج مفتی مبشر صاحب کے لئے ای بی آر بھائی کی طرح پانچ لاکھ روپیہ مفتی مبشر صاحب کو اینام دیا جائے گا اے بی آر بھائی کی براد پہ آئیں اور ان کے اوپر جو الزمات ہیں انہیں غلط ثابت کریں اوپن چیلنج ہے بھئی الزم تو آپ ثابت تو کریں کہ انہوں نے کوئی کام ایسا کیا ہے آپ تو آپ کے تو مفتی صاحب کی ٹنگیں کام نے لگ پڑی تھی جب میں نے سوال کیا جا کے کہ بھئی تم ان کے اوپر چوری کا الزم لگا رہے ہو لیکن اس بندے نے تو خود لکھا ہے کہ یہ میری تصنیم نہیں ہے انہوں نے تو لکھا ہوا ہے کتاب کے ٹائٹل پیج کے اوپر لکھا ہوا ہے کہ یہ میری تصنیم نہیں ہے آپ تو یہ الزم لگا رہے ہیں نا بھئی بات سنو بھئی بات سنو بھئی ضروری نہیں ہے نہیں کوئی ضروری نہیں ہے کوئی ضروری نہیں ہے بھئی کوئی ضروری نہیں ہے مرزا قادیانی کی کتابوں کے اس کے اندر حوالے ہیں اس کے اندر کیا مرزا قادیانی کے اس میں مرزے قادیانی کی کتابوں کے حوالے ہیں اس کے اندر مرزے قادیانی کی کتابوں کے حوالے ہیں میرا دوست عکل کو آتھ مارو اس کے اندر کوئی قرآن اور حدیث نہیں لکھی ہوئی مرزا کی kتابوں کے بارے لکھی ہوئے ہیں اس کے اندر آنسان تک لکھتا نہیں کہ میں نے کدھر سے کپی کی ہیں ضروری نہیں ہے میں اس کتاب کا مسننف نہیں ہوں مرد مجاہدوں نے کام کی ہے ہے جن نے کتابیں لکھی ہیں یہ مردے مجاہد جو ہیں یہ جن مردے مجاہد انہیں خطبین بورٹ پر ڈاکے ڈالے ہیں ان کا بھی تو بتائیں نا کیا کرنا ہے آہا آچھا اوپن چیلنج ہے چھوڑو جی مفتیم بشر صاحب پانچ لاکھ رپیہ دیا جائے گا اور بولو بھائی جانا یہ رشید احمد رشید احمد گنگوی صاحب جو یہ مرزا قادیانی کے خلاف جو فتوہ نہیں اے بی آر صاحب کی براد پی آئیں چوبیس کھنٹے کا ٹائم دیتے ہیں اچھا صرف ایک چیز کا جواب دے دیں علماء لو دیانہ جو تھے ایک صرف بات سننے جذباتی نہ ہو جذباتی نہ ہو ہم یہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں ہم یہ سوال یہ پوچھ رہے ہیں یا نیچے چھوڑ دیں یا نیچے چھوڑ دیں چھوڑ دیں آپ ہم یہ کہتے ہیں کہ علماء لو دیانہ جو تھے علماء لو دیانہ جو تھے یار بات تو سننے بھئی بات تو سننے علماء لو دیانہ جو تھے یار کیا ہوگی یار آپ مفتیم بشر صاحب کو اپن چیلنجے بھی دیکھیں آپ اپنے دیکھیں نا آپ اپنے اکابرین کے بارے میں سننا بھی نہیں چاہتے آپ کم از کم آپ کے بارے میں سن تو لیں کہ ہم کیا کہہ رہے ہیں مفتیم بشر صاحب کو اپن چیلنج علماء لو دیانہ جو تھے وہ فتوہ مانگ رہے تھے رشید احمد گنگوہی صاحب سے کہ بھئی آپ جو ہے وہ اس کے پر فتوہ دیں مردے قادیانی کی عبارتیں انہوں نے لکھ کے بیجیں کہ یہ اس کے پر فتوہ دیں تو رشید احمد گنگوہی صاحب کے جو تھے مفتیم بشر صاحب اپنے آپ کو سچا ثابت کریں گے بات تو سن لیں بات تو سن لیں وہ انہوں نے رشید احمد گنگوہی صاحب نے نا آگے وہ کر دیا ان کو یعقوب گنگوہی صاحب کو تو یعقوب گنگوہی صاحب کہتے ہیں کہ اگر تم نے وہ مردے سال مومن جو ہے مسلمان جو ہے اگر تم نے اس کی تکفیر کی نا تو ہم نے تمہاری تکفیر کریں گے ہم تمہارے اوپر کفر کا فتوہ لگائیں گے اگر تم نے بزد کی نا کہ مردے قادیانی کو کافر قرار دو تو ہم اس کو نہیں کافر قرار دیں گے بلکہ تمہیں کافر قرار دیں گے وہ پھر بندے کو جب وہاں پہ پنجاب کے اندر جب یہ آپ کا جب ملا نا اس کو بچارے کو خط ملا تو اس نے پھر وہاں پہ کھڑے ہو کے اس بندے نے آپ کا بھی رد کیا اور مردے قادیانی کا بھی رد کیا اس نے کہا کہ یہ مردے قادیانی کافر ہے مرتد ہے یار ان کا لیول یہ ہے کہ یہ جو مفتی صاحب پہ پہنک رہا تھا ان کا ایک اکابیرہ شاہ عبدالعزیز وہ مرزہ انجینئر پہ اتنی تنی بروڑے لگاتا رہا ہے اس دن میں نے اس کو اس کی بروڑ پہ بیٹھے دیکھا وہ جو تھا نام اس کا امام سٹوڈر امام سٹوڈر کی بروڑ پہ میں نے اس کو بیٹھے دیکھا ادھر بیٹھ کے کہہ رہا تھا کہ میں مرزہ انجینئر کی جو سچی باتی ہیں میں ان کو مانتا ہوں یہ ایسے یار بغیرت ہے قسم سے مفتی صاحب کیوں پر آکھر مکواس کر رہا ہے اصل میں بات یہ ہے کہ ان کو اب یہ پتہ چل گیا ہے نا کہ بھئی ہمیں کوئی ایسا کندہ چاہیے جس کندے کے اوپر ہم سار رکھ کے رو سکیں کہ یہ ہماری اب شلواریں ہمیں اترنی شروع ہو گئی ہیں اب کوئی بندہ ہو جو کسی طریقے سے ہماری لڑائی جا کے وہ بریلیوں کے ساتھ لڑے لیکن ان کو نہیں پتا کہ اب یہ جو بریلی کا جو بانس ہے نا یہ اب ہم نے سیدھا کر لیا اور اس کو تیل بھی ہم نے سرسوں کا لگا لیا اب نہیں یہ جو ہے نا جب تک یہ معافی نہیں نہ مانگتے یہ سارے یہاں پہ آکے اپنی شلواریں اتار کے دبریں اس طرف کیمرے کی طرف کر کے نا تو یہ جب تک یہ نہیں کہتے نا کہ توفو قبول کرو وہ فری ایڈیٹس کے دن نہیں وہ کرتے بند اتار کے کیمرے کی طرف مو کر کے تو وہ کہتے ہیں توفو قبول کرو تو یہ جب تک یہ اس طرح سے نہیں نہ کرتے یہ سارے جن جن لوگوں نے اعلیٰ حضرت کو گالیاں دیئے ہیں وہ لوگ سارے یہاں پہ آئیں کیمرہ آن کر کے دوبر کیمرہ کی طرف کر کے تو جب تک یہ نہیں کہیں گے نا کہ بھئی ہم سے غلطی ہوگی ہم معافی مانگتے ہیں تب تک ان کو انشاءاللہ معافی نہیں ملے گی اور یہ اسی طرح سے یہ ننگے ہوتے رہیں گے بھئی تم لوگوں نے لوارت سمجھ لیا اتنا ہی لوارت سمجھ لیا یہ ایک یا دو بندے تین بندے اس وقت ہیں یہاں پہ ابھی اللہ سے دعا مانگو کہ مزید اور نہ یہاں پہ ہمارے اعلی سنت ہمارے اعلی سنت کے لوگ آئیں اور تم لوگوں کی یہاں پہ قادیانی پھر ایک سیڈ پہ رہ جائیں گے چھتر پیٹر تمہاری شروع ہو جانی ہے چوبیس گھنٹیں یاد اکھنا یہ بات انہوں نے تو وہ اس کو بٹھایا ہوتا ہے وہ یزید علیہ السلام کی آئی ڈیز کو بٹھایا ہوتا ہے اپنے ساتھ یہ سارے ناسبی ہیں یار اور ناسبیوں کے بارے میں اعلی سنت کا کیا کیتا ہے وہ سب کو پھتا ہے یہ لوگ وہاں پہ حضرت علی کو اہل بیعت کو حضرت امام حسن کو یہ لوگ وہاں پہ مجرم ثابت کر رہے ہوتے ہیں اور آج یہ ابھی عثمان بہین نے آڈیو چلائی تھی وہ مکی صاحب کی وہ جو ادھر حرم شریف میں بیٹھ کے تو واز کر رہے ہوتے ہیں انہوں نے حضرت بی بی فاطمہ کے لیے وہ جملہ استعمال کیا ہے کہ کوئی انسان میں کہتا ہوں کہ بہت بڑا جو ہے نا وہ انسان میں کہتا ہوں کہ ولد الزنا ہوگا نا تو وہ یہ جملہ استعمال کرے گا وہ حضرت بی بی فاطمہ کے لیے جو اس نے استعمال کیا یہ آج میں نے پہلی دفعہ وہ آڈیو سنی ہے یقین مرمی ٹانگے گاں بگی میرے خدا کی قسم ان کو مرنا بھول گیا ہے مرنا ہے بھائی آپ لوگوں نے اللہ معاف کرے اللہ معاف کرے یہ لوگ بہت خطرناک یار یہ لوگ ہیں اور بہت ان لوگوں کے جو اقاعد ہیں نا وہ بالکل اسلام سے ان کا کوئی لینہ نہیں میں تو یہ کہوں گا صاف صاف نہیں نی یار ابو حسن بھائی آپ کسی مفتی سے جو ہے نا وہ اختلاف رکھ سکتے ہیں لیکن اختلاف رکھنے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کے ساتھ زیادتی کریں آپ ان کو برا بلا گئیں آپ ان کے بعد بکواسات کریں ایسی ہے آپ اپنا اختلاف بیان کریں آگے ٹھیک ہم آپ کی سنیں گے لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ ان کو آگے تظلیل کریں اس مراد پر اچھا پنگے باز بھائی میں اس دن گیا ہوں تو یہ مفتی ہے بے آرمان جو ہے نا یہ وہاں پہ نا مفتی صاحب کے حلاف نا ادھر ساتھ میں ڈاکٹر دوربین بیٹھا ہوا تھا اور ایک دو بندے اور بیٹھے ہوئے تھے تو وہاں پہ کہہ رہا تھا دیکھو جی مفتی نے یہ کتاب چوری کی ہے میں نے صرف اسے اتنا جا کے پوچھا ہے میں نے کہا یہ ٹائٹل پیج کے اوپر پڑھ کہ یہ کیا لکھا ہوا ہے وہاں پہ لکھا ہوا تھا معلف مفتی مبشر شاہ میں نے اسے پندرہ منٹ تک میں اسے پوچھتا رہا ہوں مسلسل کے مفتی صاحب جن لوگوں کو تم یہ بتا رہے تھے مفتی صاحب نے کتاب چوری کی ہے ان کو صرف اتنا بتا دو کہ مصنف اور معلف میں کیا فرق ہوتا ہے آپ یقین مانے پندرہ بیس منٹ تک آدھے گھنٹے تک وہ انسان کبھی چھلانگ مار کے ادھر کبھی چھلانگ مار کے ادھر کبھی چھلانگ مار کے ادھر کبھی ادھر اس نے یہ نہیں بتایا اب بالاخر میں نے پھر بتایا میں نے کہا جناب معلف اس انسان کو کہتے ہیں جس بندے نے یار ایک مندرہ موقع دیں یار ایک مندرہ موقع دیں تو میں نے پھر بتایا مفتی عبی ارمان صاحب کو کہ جناب معلف اسے کہتے ہیں جس بندے نے کسی دوسری کتاب سے حوالے لے کے اپنی کتاب میں شامل کی اس کو معلف کہتے ہیں اگر یہاں پہ مفتی صاحب نے تصنیف لکھی ہوتی ہے کہ یہ میری تصنیف ہے میں اس کا مصنف ہوں تو پھر آپ کہہ سکتے تھے جی یہ مفتی صاحب نے کتاب چوری کی ہے جب ایک بندے نے ٹائٹل پیج کو پر لکھ دیا کہ میں نے یہ کتاب کہیں اور سے حوالے لے کے میں نے یہ جمع کی ہے تو پھر آپ اس کو کیسے چور کہہ سکتے ہیں ماذر اللہ استغفراللہ ولی اللہ میری بات سنو بات یہ ہے کہ وہ الزام تو بڑھ گیا ہے نا آپ لوگوں کا وہ الزام تو بڑھ گیا آپ لوگوں کا کہ یہ کتاب چوری تھی ہے بخاری سے حدیش ثابت کر رہا اب آپ یہ بتائیں چھوٹی سی بات کروں گا میں جا رہا ہوں چھوٹی سی بات کروں گا میں یہ کہہ رہا ہوں اس تارہ بندے سن رہے ہیں اگر مفتی صاحب اے بی آر کی براد پر آکے بات کرتے ہیں اپنے آپ کو سچا ثابت کرتے ہیں میں مفتی صاحب کے پاؤں پکڑ کے معفی مانگوں گا اور کیا بتاؤں گا پھر ہماری شرط ہے کہ آپ نے وہ طریقہ اپنی براد پر کر کے دکھانا ہے کہ ایک اپنی دوبر میں سولہ انچ کی انگلی لیں اور آگے سے ایک بندہ اور سارے دیوبندی تالیاں مار کر کہیں بڑھوہ آہرے بڑھوہ یہ آپ کر کے نہیں وہ ہم کہیں نہیں نہیں وہ جو عثمان بھئی وہ جو بڑھوہ آہرے بڑھوہ جو ہے نا وہ پھر ہم بولیں گے نا ہاتھ میں ہم بولیں گے ٹھیک ہوں گا آپ کے موں میں بھی دوں گا عثمان ٹھیک ہے آپ کو زاب بار بار یاد آ رہا ہے میں کافی دیر سے آپ کو کہہ رہا ہوں کہ بڑھوہ سلاچوں یار یہ اشارہ والی تھانیمی صاحب کے ماموں کی یہ خواہش تھی یہ آپ گسہ کیوں کر رہے ہیں ہمی ہر بار بار میں آپ دیکھیں میں آپ کے کابرین کو ٹارگٹ نہیں کر رہا آپ کافی دیر سے میرے گا بھئی یہ آپ کی کتاب محترم یہ آپ کی کتاب میں لکھا ہوئے کیوں آپ گسہ کر رہی ہیں یہ دیکھیں نا میری بات سنیں میری بات سنیں آپ انتائی کمزر بات نہیں ہیں یہ آپ کی حقائطیں ہو لیا کی اندر حقائطیں ہو لیا یہ نسومان بھئی یہ کتاب کا نام آپ نام تو بڑا اچھا لکھا ہو گیا لیکن میں آپ کو ایک والد ہوں پتہ نہیں آپ کا اصل نام کے لیکن میں آپ کو ایک والد ہوں یہ ملفوزات ہے ملفوزات ملتے اشرف علیہ تس طرح اچھا ملفوزات کا یہ حوال ہے اچھا اچھا ملفوزات الہامی 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 میں آپ کے کابرین کو ٹارگٹ نہیں کر رہا اور آپ لگاتار میرے ملفوزات کو ٹارگٹ کر رہے ہیں اور یہ زرzen فردیا ہے بھئی ہم ٹارگٹ نہیں کر رہے بھئی آپ کتابوں سے مالے پڑھ رہے ہیں یار یہ کیاہ مفتی صاحب ہمارے کابر ہیں ادھر میں ننگہ کر دوں کہ تمہارے کابروں کو مفتی ابھی زندہ ہے یار تو تبھی تو کہہ رہے ہیں کہ وہ اپنی کتابوں سے وہ کتابیں بھی زندہ تو مرے بہت زندہ ہیں کتابیں زندہ ہوتی ہیں مرے وے بندوں کی بات ہو رہی ہے مفتی مر گئے مفتی مر گئے میں یہ پوچھ رہا ہوں مفتی تبارہ کابر ہے آپ کو دعا کابر کے مانے کا بھی نہیں بتا یار کیسے یارہ بندے ہیں کابرین کون ہیں جو بڑے ہوتے ہیں کابر کہتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں جو بڑے ہوتے ہیں لیکن ہمارے کابرین میں ان کی بات کر رہا ہوں جو پردہ فرما چکے ہیں یہ نیا ترجمہ آج کیا دیوبندی صاحب نے دیوبندی صاحب میں آپ کو بات دوں اگر دیوبندی بھی کوئی غلط بات کرے گا تو میں اسے کنڈیم کرتا ہوں چلیں یہ چلیں میری بات سنیں یہ دیکھیں مفتی تقیہ سمانی صاحب نے رشید احمد گنگوہی صاحب کے بارے میں خود یہ لکھا ہے جو یہ کتاب ہے یہ والی نقوشے افتغام کے اندر میں وہ مردے سالے والا رئیسے قادیاں والا مردے سالے والا والا پڑھ کے سنائے اور فتاوہ قادریہ بھی جار آپ کے بھی بڑے بڑے والے ہیں آپ کے بھی بڑے بڑے والے ہیں چلیں آپ پڑھیں نا پڑھیں آپ ہم تو آپ کو کہہ رہے پڑھیں آپ کوئی بات کوئی بات نہیں بتا میں اس لیے بات نہیں کرتا آپ یہ نہیں دیکھیں دیکھیں میری بات سنے چلیں اس میں کوئی فائدہ ہی ہوگا نا اگر آپ حوالے پڑھیں گے اگر آپ حوالے پڑھتے ہیں بات سنے بات تو سن لیں محترم بات تو سن لیں جب آپ حوالے پڑھیں گے ہماری کتابوں کے والے آپ پڑھتے ہیں فر اگر آپ ہماری کتابوں کے والے پڑھتے ہیں آپ نے فرقہ واریت پرموٹ کر رہے ہو پاکستان یار اس میں فرقہ واریت کون سی ہوگی بھئی کون سی فرقہ واریت ہوگی اس کے در ہے کون سی فرقہ واریت ہوگی ہے آپ دیوبندی بریل بھی کریش کرنا جاتے ہو ٹھیک ہے جی یہ تو آپ لوگوں نے شروع کی ہے نا بھئی آپ لوگوں نے شروع کی ہے ہمارے پاس ویڈیو ریکارڈنگز پڑھے ہوئی ہیں بھئی ہمارے پاس ویڈیو ریکارڈنگز پڑھے ہوئی ہیں بے فکر ہیں آپ ہمارے پاس تاریخوں کے ساتھ ہمارے پاس تاریخوں کے ساتھ اور مفتی ایبی ارمان صاحب کے اوپر اب ہم تیاری کر رہے ہیں کہ ان کے خلاف ہم کمپلینڈ کرنے جا رہے ہیں کہ انہوں نے جو ہے یہ یہاں پہ ہیومن ٹریفیکنگ کے اندر جو ہے وہ انوالو ہیں مفتی ایبی ارمان صاحب ہیومن ٹریفیکنگ کے اندر انوالو ہیں یہ یہاں سے پاکستان سے لوگوں سے پیسے کھاتے ہیں اور لوگوں کو بسم اللہ کریں بسم اللہ کریں آپ بے فکریں بے فکریں آپ بے فکریں محترم آپ بے فکریں ہم نے تو نہیں آپ کو رکا ہم نے آپ کو رکا ہی نہیں بلکک بلکک ٹھیک ہے اب بسنے کہ یہ مفتی عبیرمان صاحب اس دن مفتی صاحب کی پرسنل ریکارڈنگ چلائی ہے اور اس کے اندر یہ مفتی صاحب پیسوں کے لیندین کی بات کر رہے ہیں کہ ویزے کتنے پیسے لگیں گے تو یہ مفتی صاحب جو ہیں ان کو کہیں کہ یہ تیار رہیں اب ٹھیک ہے نا جی یہ لوگوں کو دھمکیا دیتے پھرتے ہیں لوگوں کو دھمکیا دیتے پھرتے ہیں تو وہ اپنے گھر کی بھی خبر لیں اپنے بھی گھر کی خبر لیں بھئی آپ لوگوں نے بھی جو کھاڑا ہے نا ابھی تک وہ بھی لوگوں کو پتا ہے آپ رہے کیا وہ کھاڑا ہے یہی بات ہے یہی بات ہے یہ پڑھ لو تاریخ اٹھا کے دیو بند کی تیار جائے گا یہ تاریخ ہی تو پڑھ کے سنا رہے ہیں سن کیوں نہیں رہے تمہیں یہ پڑھ کے سنا تو رہے ہیں آج تقریباً دس پندرہ دن ہو گئے ہیں دس پندرہ دن ہو گئے ہیں ہم دس پندرہ دن ہو گئے ہیں ہم یہ تاریخی تو پڑھ کے سنا رہے ہیں کیوں تکلیف ہو رہی ہے تمہیں پڑھنے تو نہ ہمیں کیوں نہیں پڑھنے دے اور جہاں بھی دنیا میں جہاں بھی جاد ہو رہا ہے یہ دیوبند ولی ہیں تم لوگ تو میں تم دونوں کی بات کروں بہت ہی میرے خیال میں سرٹیفائیڈ حرامی یہ دیکھو تم لوگ کتنے بڑے حرامی ہو یہ سنو درہ یہ تمہارا سید طاہر حسین گیاوی لکھتا ہے سید طاہر حسین گیاوی لکھتا ہے کہ مردہ غلام قادر بیگ استاد احمد رزا خان مردہ غلام عبد کا بڑا بھائی نہیں تھا صرف دونوں کا ہم نام یا ہم حمز مانا ہونا کوئی دلیل نہیں یہ غلطی علامہ خالد محمود اور بہت سے لوگوں نے کی ہے مگر یہ بات صحیح نہیں ہے یہ دعویٰ بے دلیل ہے اور بالکل غلط ہے تم لوگ اتنے حرامی ہو کہ تم لوگوں نے تم لوگوں نے مردہ غلام عبد قادیانی کے بھائی غلام قادر کو امام حمد علیہ خان صاحب کا